قرآن حکیم ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ کسی نے باندھی ہے رشتہ نہیں ہو رہا بڑی لکھی ہے خوبصورت ہے جوان ہے ساری گن ہیں ساری خوبی ہیں لوگ آ رہے ہیں رشتے دیکھنے کے لیے رشتے والی کو بھی کہا ہوا ہے جو ارینجمنٹ کرتی ہے رشتہ نہیں ہو رہا کسی نے رشتہ ہمارا باندھی ہے یہ ایک ایسی کمپلینٹ ہے جو پورے معاشرے میں اس وقت گھر گھر کی کانی ہے ہر جگہ بکھیری ہوئی ہے سب لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہیں اس میں تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ مذہبی علم کے گھرانے غیر مذہبی علم کے گھرانے بہت بڑے بڑے بیروکریٹس بڑے بڑے عدداران بڑے بڑے بزنس مین بڑے بڑے انڈرسلس بڑے بڑے ذمیدار بڑے بڑے پولیٹیشن سب لوگ ایک ہی کمپلینٹ کرتے نظر آتے ہیں آپ اس میں معاشرے کو کلاسیفائی بھی نہیں کر سکتے کیا آپ کہیں کہ اس کی کلاسیفیکشن کر لیں سب لوگ ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میں بعض کا سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ ان کی اتنی عالی عالی تعلیم ہیں مگر اس تعلیم نے ان کو اس شعبے میں کچھ نہیں دیا یہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو کوئی ایک پرانے زمانے کی انپڑ غیر تعلیم یافتہ خاتون کر رہی ہے پڑا حیران ہوتا ہوں پھر دوسرا آ جائے گا کہ بیٹے کی روزگاری نہیں مل رہا ویزے کے لیے پیسے بھی دیئے ہوئے ہیں ویزہ نہیں لگ رہا نوکری نہیں لگ رہا اس نے تو بی کام بھی کیا ہوا ہے اس نے تو ایم بی اے کیا ہوا ہے اس کی یہ تعلیم ہیں نوکری نہیں لگ رہا یہ آ جائے گا کہ یہ کسی جادوگر نے ہمارا رزق باندھی ہے سیل ہی نہیں ہوتی سارا دکان پر بہترین سوڈا موجود ہے بڑی محنت کرتے ہیں سیل ہی نہیں ہوتی جی یہ آ جائے گا کہ کسی نے رزق باندھی ہے پھر آ جائے گا کسی نے ہماری کوک باندھی ہے کہ اولاد ہی نہیں ہو رہے سب ڈاکٹروں سے چیک اپ کرا لیا ہے گینیکالوجیس کو بھی دکھا لیا ہے دونوں بیٹا بیٹی ٹھیک ہیں اولاد ہی نہیں ہو رہے کسی جادوگر نے ہماری کوک باندھی ہے یہ آ جائے گا غرض وہ ساری چیزیں جو ایک انسان سے ریلیٹیڈ ہیں اس کے روز مرہ کی زندگی میں وہ شامل ہیں ان کے حوالے سے جادو کی کہانی کو معاشرے نے گھیر رکھا ہے ایک یہ شعبہ ہے دوسرا شعبہ یہ ہے کہ جی بندہ بیمار ہے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں سارے ڈائیگنوزز کرائیں ہیں بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا کسی نے جادو کر دیا جادو سے بیمار کر دیا یہ کمپلینٹ اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لئے یہ میں پھر اس کے لئے لوگوں کو قرآن سے باتیں سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ سچا ہے کیا نواز بللہ کو جھوٹ اللہ سے منصوب کیا جا سکتا ممکن تو نہیں ہے اب اللہ یہ کہہ رہا ہے جس کو چاہوں بیٹے دوں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں جس کو چاہوں دونوں دوں جس کو چاہوں دونوں نہ دوں ایتھارٹی نہ کسی ڈاکٹر کو اللہ نے دی نہ کسی پیر کو دی نہ کسی اور انسان کو دی اولاد دینے کی نہ دینے کی بیٹے دینے کی بیٹیاں دینے کی ایتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھی کوئی مخلوق میں سے ایسا ہے جو اللہ کی ایتھارٹی کو یوز کر سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اولاد نہ ہونے دی جائے یہ تو ممکن نہیں ہے اسی طرح رزق کا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو چاہوں غریب کروں جس کو چاہیں امیر کروں جسے چاہوں کشائش والا رزق دوں جسے چاہوں ناپ تول کے دوں جسے چاہوں تنگی والا رزق دوں جسے چاہوں رزق میں دوسرے پر فضیلت دوں یہاں مالک نے دینے میں آپ کی ایفرس کو بھی نہیں جوڑا اس میں آپ کی ایفرس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ انٹائر اس نے پاور اپنے پاس رکھی میں دوں جسے چاہوں صحت دوں جسے چاہوں صحت نہ دوں ہمیں اللہ کے وعدوں پر اس کے کلیم پر بھروسہ کرنا ہو ورنہ ہمارا معاشرہ اس عذاب سے نہیں نکل سکتا کیونکہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں تمہارا کوک باندھی گئی ہے تمہارا رزق باندھی آگیا ہے تمہاری شادی ہونی باندھی گئی ہے آپ اس کو سچا سمجھیں گے اگر آپ کا یہ یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور دھوکے میں اس کا شکار بنے رہیں گے چھوٹی سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ گلاس ہی پڑھا ہے یہاں میرے پاس اللہ کا یہ پروگرام ہو کہ میں نے کسی شخص کو یہ دینا ہے اور جادوگر کا یہ پروگرام ہو کہ یہ گلاس میں نے اس تک نہیں پہنچنے دینا تو کیا جادوگر اس پروگرام میں کامیاب ہو جائے گا اور اگر جادوگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا منظر ہے اللہ تو بڑا کمزور ہے اور کیا کمزور اللہ اس قابل ہے کہ اس کی پوجہ کی جائے کچھ کمزور اللہ کو پوجے گا وہ تو بتاتا ہے کہ میں ایتھارٹی ہوں جب ایتھارٹی اللہ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے کاموں میں کون دخیل ہو سکتا ہے ذاتی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی یہ کتنی جہالت کی مثالیں ہیں سورہ بکرہ میں یہ سنیمان علیہ السلام کا اہد سلطنیس کی زمانے کی بات ہے کہ دو فرشتے بازاروں میں بیٹھتے ہیں حاروت و ماروت سورہ بکرہ میں اس کا ذکر ہے آیت نمبر ایک سو دو میں اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں لوگ ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتے مگر وہ جادو یہ ہوتا تھا کہ میاں بی بی کے درمیان اختلاف ڈلوا دیا جائے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے اگر اللہ نہ چاہے اللہ اگر نہ چاہے تو یہ حاروت و ماروت ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتے جو غلصہ بھی پیدا کرنے کی ان کو استطلال طاقت دی گئی یہ میکسیمم ان کا ایک تھا جو وہ کر سکتے تھے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی فرمائے اور ایسا کرنے والا جو ہے آخرت میں ان کا حصہ نہیں جو اس طرح کی کاروائی کرنے والا ہے جادو کرنے والا ہے آخرت میں اس کا حصہ بلکل نہیں ہے سورہ یونس اس کو بیان کر رہی جادو کرنے والا کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ اچھی طرح جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں مسلمان ہونے کا اور جادو کی کاروائیوں میں ملوث ہیں انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آخرت کے نظام میں وہ فارق ہیں کہ کوئی حصہ نہیں ہے سورہ یونس اس پر گوا ہے موسیقی